کراچی میں عید کے دن بھی لٹیرو نے شہری سے زندگی چھین لی گلشہ نے اقبال میں فائرنگ کر کے تین بچوں کے باپ اور والدین کے اکلوتے بیٹے تراب زیدگ کی تراب زیدگ ہو جگے تھی مضاہمت پر قتل کر دیا گیا واقعی کی ایف آئی آر درش کر لی گئی آہو اور سسکیوں کے ساتھ مقتول تراب زیدگ کی نماز جنازہ انچولی اور وادی حسین قبرستان میں تتفین بھی کر دی گئی افس نوستان خبر سے مطالق مزید آپ کو ریپورٹ کریں گے سید نوید امیر کراچی میں قاتل لٹیرو نے پھر ظلم تھایا عید کے روز بھی شہر کے ایک اور بیٹے کو خاک و خون میں نہلا دیا یہ ڈکیتوں سے بچنے کی کوشش کرنے والا تراب زیدگ ہے اسے کیا پتا تھا کہ ظالم ڈکیت کسی کی جان لینے سے بھی دریغ نہیں کریں گے وہ بھی صرف چند روپوں اور موبائل فون کے لیے گلشن چورنگی کا رہائشی 35 سالہ تراب زیدی والدین کا اکلوتا بیٹا تھا تین بچوں کا باپ اور گھر کا واحد کفیل تھا والد نے بتایا کہ تراب اپنے دوست کے ساتھ گھر پر بیٹھا عید کی خوشیاں بات رہا تھا اچانک پیسے نکلوانے نیچے اترا تو دہشتگرڈ ڈکیتوں کا شکار ہو گیا تراب زیدی کے والد نے وزیر آزم سے تراب کے بچوں کے مستقبل کے لیے مدد کی اپیل کی ہے گلشن اقبال کا یہ علاقہ ڈکیتوں کے لیے پسندیدہ جگہ ہے یہاں وارداتیں ہوتی رہتی ہیں نزدیک میں موجود پھول والے نے بتایا کہ اسے بھی عید کے پہلے دن لوٹا گیا تھا پھر وہ اس علاقے میں پھر گم رہے تھے کہ دوبارہ تقریباً ایک گھنٹے کے بعد اس کے پاس چابیہ تین ہی تو دوسرا بھائی اس کا آیا بائیک لے کے تو چابیہ والے دیکھنے گئے تو وہ بندے وہاں سے جو نا واپسی آ رہے تھے وہ چھینے ٹپٹی والے واپسی والے آ رہے نیپا کی طرف پھر گئے ہوں فیڈل بی ایریا بلوگ بی سنچولی کے مسجد و امام بارگاہ خیر العمل میں تراب زیدی کی نماز جنازہ ادا کی گئی جس میں اہل خانہ سمیت عزیز و اقارب کی بڑی تعداد شریک تھی اس موقع پر رقہ تامیز مناظر بھی دیکھنے میں آئے